بھارت میں غزبہ ہند کی بات چیت سوشل میڈیا پر کافی عرصے سے چل رہی ہے لیکن جو نیریٹیو کی حد تک معاملہ ہے وہ غزبہ ہند کی صورت میں کب سے شروع ہو چکا ہے نیریٹیو میں بھارت کو پچھاڑنے کی بات بھرپور طریقے سے کی جاتی ہے ابھی حال ہی میں بی جے پی کی ایک سپوکس پرسن کا ایک ایسا سٹیٹمنٹ تھا ٹیلیویجن ڈیبیٹ میں جس کو ناپسند کیا گیا اور اس پر بی جے پی کی پارٹی نے ان کو پارٹی سے بھی نکال دیا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پارٹی کے رکن نوین کمار جی کو بھی نکال دیا اور بی جے پی نے واضح طور پر ایک سٹیٹمنٹ دی کہ بھارت کی سرکار اور بھارت کی اس وقت کی جو سیاسی پارٹی ہے حکمران سیاسی پارٹی وہ کسی دھرم کے خلاف نہیں کسی مذہبی شخصیت کے خلاف نہیں لیکن نیریٹیو کی جنگ میں ایک بار پھر بات چیت سوشل میڈیا پر چھڑ گئی اور اسی نیریٹیو کی جنگ میں اتنا پریشر کچھ عرب کنٹیز کے اندر ڈویلپ ہوا کہ انہوں نے بھارت کے ڈپلومیٹس کو بھی بلایا اور ان کے ساتھ اتجاج کیا یہ ایک روٹین کی کاروائی ہے اور دوہا میں بھارت کے ڈپلومیٹس نے واضح طور پر کہا کہ جو کچھ بھارت میں ہوا وہ قطن بھارت کی سرکار کی پالیسی نہیں یہ ایک کوٹ ان کوٹ فرنج ایلیمنٹس کا کہنا اور کرنا تھا ہم نے ان کو حکومتی پارٹی سے نکال دیا ہے لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں پوری دنیا میں نیریٹیو کی بات چھڑ گئی اور بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس پر بھارت کے خلاف پراپاگینڈا ہوا یہ سٹیٹمنٹ بی جے پی کی طرف سے آ جانے کے باوجود کے کسی بھی مذہبی شخصیت کے خلاف نہ تو بھارت کی سرکار ہے اور نہ ہی بھارت کی بی جے پی کی حکومت ہے نہ ریاست ہے اور نہ ہی سیاسی حکومت ہے لیکن یوں لگتا ہے سوشل میڈیا پر کہ جیسے حکومت کے اپننٹس نے یہ جنگ جیت لی ہے یہ غزوہ ہند جو ہے وہ انہوں نے جیت لیا ہے لیکن دوسری طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہی دوہا میں بھارت کے نائب صدر وی پی نائدو صاحب کی ملاقات دوہا کی ہائی آفیشل سے ہوتی ہے وہ روٹین کی ملاقات ہے اس میں اس مدہ پہ کوئی بات نہیں ہوئی اور جو welcoming gesture ہے قطری حکام کا وہ آپ اس سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ حکومتوں پہ جو دباؤ بڑھتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے جیسے کچھ عرب سٹیٹس پہ حکومتوں کے دباؤ بڑے وہاں کی جنتہ کا جو سوشل میڈیا پہ دباؤ ہوتا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے بھارت کے ambassador کو بلایا اور انہوں نے اپنا احتجاج بھی record کروایا اب ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف بھارت کے اندر بھارت کے اندر بہت سارے جو ہندو بہنبائی ہیں وہ اس پہ بہت غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کی سرکار کمزور ہے جو عرب ملکوں کے آگے جھک گئی ہیں میں اس کو ایسے ہرگز نہیں دیکھتا بی جے پی کی سرکار نے جو اصولی موقف اپنایا جو پرنسپل پوزیشن لی وہ بالکل ٹھیک تھی انہوں نے اپنے پارٹی کی سپوکس پرسن one of the سپوکس پرسن کو کہا کہ آپ بھی اپولوجائز کیجئے اور انہوں نے اپولوجائز کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کے موں سے ایسے سخت شبد کیوں نکلے تھے اس کا قارن ان کے مطابق یہ تھا کہ وہ ساری باتیں جو ہندو دھرم کو انسلٹ کرتی ہیں وہ دیکھ دیکھ کے وہ ریاکشنری ہوئی اور ان کے موں سے ایسے شبد نکلے لیکن اب بھارت میں بہت سارے ہندو بہن بھائی بھی اس بات پہ واویلا اچھا رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کی سرکار عرب کنٹیز کے آگے جھگ گئی ایسا ہرگز نہیں ہے چونکہ بھارت کے بہت اچھے مراسم عرب کنٹیز کے ساتھ ہیں بلینز ان بلینز ڈالر کا بزنس ہے اور اس کے علاوہ لاکھوں لوگ بھارت کے عرب کنٹیز میں اسپیشلی گلف سٹیٹس میں کام کرتے ہیں وہ بھی ایک ناتا ہے اس کے ساتھ ساتھ عرب کنٹیز کی بھی بہت بڑی انویسمنٹ انڈیا میں ہے اور انڈین بزنسمن کی بھی بہت بڑی انویسمنٹ گلف سٹیٹس میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے مراسم بھی ہیں اس پہ جو عوام کے رد عمل کی وجہ سے جو سوشل میڈیا پر رد عمل کریئٹ ہوا اس پہ جو ریاکشن آیا اس کی وجہ سے کچھ عرب سرکاروں کو باتچیت کرنا پڑی بھارت کے ڈپلومیٹ سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹریسنگ بات یہ ہے کہ ایران نے بھی احتجاج ریکارڈ کروایا اب ایران کی جو اپنی پوزیشن ہے وہ ہیومن رائٹس کی بہت شدید وائلیشنز ہیں اور اگر ہم ڈیموکریسی کے پیرامیٹرز پر دیکھیں تو عرب کنٹیز میں بھی ہیومن رائٹس کے ایشیوز تو رہتے ہیں لیکن بھارت ان کے انٹرنل معاملات میں کوئی انٹرفیر نہیں کرتا لیکن شاید گلف سٹیٹس کے لیے عوام کے دباؤ کی وجہ سے پبلک کنزمشن کی خاطر ضروری ہو گیا تھا کہ وہ بھارت کے ڈپلومیٹس کو بلائیں اور ان کے ساتھ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اب اس احتجاج پر بھارت کے اندر جو ریاکشن ہے کہ بی جے پی کی سرکار کمزور ہو گئی میں نے جیسا بھی پیچھے کہا ایسا ہرگز نہیں ہے بی جے پی بہت وائزلی اس مسئلے کو ہینڈل کر رہی ہے اور یہ مسئلہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ سوشل میڈیا کا مسئلہ ہے یا ان لوگوں کا جو اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرس میں اس مسئلے کو اچھال رہے ہیں جن کا پولیٹیکل انٹرس بھی ہے جن کا نیریٹیو کا انٹرس بھی ہے لیکن سٹیک لیول پہ بھارت کی سرکار کے لیول پہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت کی مسلم کمیونٹی کے پرگریسیو ایکٹیویسٹ سینکڑوں کی تعداد میں سوشل میڈیا پہ آ گئے اور انہوں نے بھارت کی سرکار کا ڈیفینڈ کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنا زیادہ ویرود کیا جا رہا ہے بھارت کے خلاف ان لوگوں کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں نمشکار ساتھیوں آج جو بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک سٹرونگ ڈیسیزن لیا ہے وہ پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے پارٹی کے ڈسیپلن کمیٹی کا انٹرنل میٹر ہے پورے سوشل میڈیا پر میں مانتی ہوں اس ڈیسیزن سے ہر کم ضرور مچا ہوا ہے پر پھر بھی یہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ہندوستان کی سرکار کو اور ہندوستان کی جنتہ کو بدنام کرنے والا یہ تھا کون اور ہے کون جو مسلم پرگریسیو ایکٹیویسٹ ہیں بھارت میں ان کی طرف سے بھی ان کا پوائنٹ ویو آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی سرکار بھی اس مسئلے کو بہت وائزلی ہینڈل کر رہی ہے لیکن بہت سارے لوگ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ بی جے پی کی سرکار کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ان سے میرا سوال یہ ہے کہ ہندو آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کرنے والی کوئی اور بڑی پولٹیکل پارٹی بھارت میں نہیں ہے ان کے پاس بھی اس کا کوئی آلٹرنیٹم نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت میں اس طرح کی ڈیبیٹس یا اس طرح کے ایشیوز کیوں سامنے آتے ہیں بھارت کی میجورٹی ہندو کمیونٹی عرصہ دراز سے اپنے خلاف اس آلٹ کو مسلسل دیکھتے چلے جانے کی وجہ سے بہت دکھی ہو چکی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ میجورٹی آف دہ ہندوز ان انڈیا آر بین بولٹ اور ان کے دھرم کو ہر وقت نشانہ بنایا جاتا ہے اور ہندو دھرم کو بہت برا کہا جاتا ہے بدقسمتی سے اور جو کہنے والے ہیں وہ سامنے گھومتے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا لیکن ذرا سی ریکشنری بات اگر کسی ہندو کے موں سے نکل جائے تو اس طرح کی صورتحال ڈیویلپ ہوتی ہے جس طرح کی صورتحال میس نوپور شرمہ کو فیس کرنا پڑ رہی ہے یہ بہت ہی کامپلیکس ایشو ہے اس وقت بھارت میں بھارت میں مسلم کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی دونوں کو اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اب ایک گلوبل ویلیج میں رہ رہے ہیں جس میں کوئی ایک ارسپانسیپل ورڈ یا سٹیٹمنٹ بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے اور کر دیتی ہے جیسا کہ اس مسئلہ میں ہوا لیکن دوسری طرف ہندو بہن بھائی یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ارسپانسیپل ورڈ یا ارسپانسیپل سٹیٹمنٹ یا انسلٹنگ ایٹیچوٹ ٹوورڈز ہندو دھرما دوسرے کارنر سے سامنے آتا ہے تو کوئی ایکشن نہیں ہوتا ان کا یہ گلہ اور شکوہ بجا ہے کیونکہ فیکٹس ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ یہ ایک ون وی ٹرائفک ہے لیکن لیکن انہی گیون سرکنسٹانسز میں اب حالات کو مینج کرنا ہے دنیا میں اب کسی قسم کی ایپیٹائٹ باقی نہیں ایٹ لارجل سکیل کہ کسی قسم کی اسلاموفوبک کوٹ انکوٹ جس کو اسلامی فوبک سمجھا جاتا ہے بات کی جائے اور اپنا حق مانگا جائے یعنی کسی قسم کا ہندو فوبک سٹیٹمنٹ یا شبد بھی ٹولیٹ نہ کیا جائے اس کو بھی کوٹ میں چیلنج کیا جائے اس کو بھی میڈیا میں چیلنج کیا جائے یعنی دوسرے کی سپیس تو کوئی لے نہیں سکتا اپنی سپیس دوسرے کو نہ دی جائے یہی اب نیریٹیو ہے یہی اب دنیا کی سچویشن ہے اسی کے مطابق سب کو چلنا ہوگا کیونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں جس کو ہم گلوبل ویلیج کہتے ہیں اس میں سبی کو اپنے اپنے حق کے مطابق جینے کا حق ہے لیکن اس حق کو دوسرے کو پامال نہ کرنے دیجئے اور دوسرے کا حق چھینیے نا جس جس کی جو پوزیشن ہے وہ اپنی پوزیشن رکھے لیکن اپنے حق کو اپنے ہاتھ میں رکھئے اور دوسرے کے حق کو نہ چینیے یہی مشورہ میرا بھی سب کمیونٹیز کو ہے اور آخر میں میں یہی کہوں گا کہ بھارت میں مسلمز اور ہندوز میں سے پریسائزلی جو ریشنل سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ سچائی کے نیریٹیو کو آگے بڑھائیں جیسا کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بھارت میں سینکڑوں مسلم ایکٹیویسٹ اس وقت سوشل میڈیا پر کھل کے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جہاں اسلاموفوبیا ایکسیپٹیبل نہیں وہاں ہندو فوبیا بھی ایکسیپٹیبل نہیں کیونکہ پیار اور محبت کا جو بھاشن ہے وہ ون وے ممکن نہیں ہے وہ آل وے ہی پاسیبل ہے سب سبی کو جینے دیں گے تو امن اور شانتی سے ایک سماج آگے بڑھتا رہے گا لیکن اگر ون وے ٹرافک رکھنے کی کوشش کی گئی کہ صرف میرا تو ادھیکار ہے دوسرے کے گوڈز دوسرے کے دھرم کے بارے ہم انسلٹ کرتے رہیں یہ ہمارا ادھیکار نہیں یہ بات بھارت کے پرگریسیو مسلم سوچ رہے ہیں اس سوچ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ سب کا بھلا سب کی خیر ہو میرا آج کا مختصر مونو لاغ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر دونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں پی پال پیٹریون یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی بیلنس ویوز اسی طرح آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں ایک بار پھر آج میرا بلا تکلف ویلاغ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی